ہمارے کچھ چند لوگوں سے جیار لے بھی لیا لیکن اس کے باوجود بھی ہم پانی سے آبی بھی محروم ہیں یہ ہمارے یہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے کوئی رسولز نہیں ہے یہ ہماری حالت آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم وعدہ پکار نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے ناظرین آج جلہ ڈوڑا بلاک کاشتیگڑ کے علاقہ پرکائی کے لوگوں نے محکمہ پی ایچی ڈیویجن ڈوڑا کے متعلق ناراضگی کا اظہار کیا لوگوں کی شکایت ہے کہ پانی کا ٹیکس بھرنے کے باوجود وہ پینے کے ساپ پانی سے محروم ہیں ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی لوگوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جلہ انتظامیہ اور متعلقہ حکام کی جانب سے کی گئی نائنصافی ناقابل قبول ہے انہوں نے مزید کہا کہ وقتاں فوقتاں متعلقہ حکام کے ملازمین انہیں محض اتمنان دینے آتے ہیں کہ انہیں پانی فراہم کیا جائے گا لیکن میدانی سطح پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا انہوں نے جلہ انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں ممکنہ وقت کے اندر پانی فراہم کیا جائے یا پھر ان کا عدا کیا گیا پانی ٹیکس واپس لوٹایا جائے پکار نے اس میں فیلحال اتنا ہی مزید تفصیل جاننے کے لیے ریاض احمد کی یہ ریپورٹ پر کیا پرابلم ہے آج جو اس وقت میڈیا کے سامنے کھڑے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت عرصے پرانی بات ہیں بہت پرانے عرصے سے پانی کی بہت زیادہ قلط رہتی ہے ہمارے جو بزرگ تھے ہم یہاں کے رہنے والے ہیں یہاں کا نام کائی آپر کائی ہے پنچائے لوور مندھار ایوار نمبر ایک تو یہاں جو ہے ہمارے بہت پرانے عرصے سے پانی کی بہت گلت ہے پانی نہیں آرہا ہے ہمارا جو ہوس بنا ہے جب ہوس بنا ہے جہاں ہوس بنا ہے وہاں کی جو لوکیشن ہے ان لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے اس وقت ہمارا جو محلہ ہے اپر کائی اس کو چھوڑ کے ان لوگوں نے ملازمت کی لالچ میں ہوس کو نیچے بنوایا ملازمت کی لالچ میں ہوس کو نیچے بنوایا اور ہمارا جو محلہ تھا یہ اوپر رہ گیا اور جب ہماری لائن لگائی گئی ہے اس وقت تو یہ جو ہے بلکل سٹیڈ لائن ہے اس میں جو پانی بہت سلو چالتا ہے پانی نہیں آتا ہے تو ہماری یہ اس سے پہلے بھی دسٹرک ایڈمیسٹریشن سے ہمارے جو پیچی کے ملازمین ہیں ان سے ہماری یہ ریکویسٹ رہی ہے پہلے بھی کہ ہماری اس مسئلے کو حل کیا جائے لیکن کوئی بھی اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا جو کہ تو ہی جب بھی کسی ملازمین کو بلائے ایڈر جیئی صاحب کو ایک بار بلائے سادیق صاحب تھے انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پہ اس کا ایک ہی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے گریوٹی لائن جو ہے اس سے ان کا کنیکشن جوڑ دیا جائے اور اس لائن میں ڈال دیا جائے جوڑ دیا جائے تاکہ پریشر والا پانی اس میں جائے اور یہ لوگ جو ہے پانی سے دستیاب ہو سکتے ہیں تو پھر بھی جناب ہم نے بہت کوشش کی ایک رازولیشن بنایا گیا پنچائیت کورم کو بلائے گیا لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو پی ایچی کے یہاں لوکل ملازمین ہیں انہوں نے یہاں ملی بھاکت کر کے لوگوں کو بلائے اور ان کو بولا جناب آپ کا پانی جو ہے یہ کائی والے لے گئے تو تھوڑا شور بھی مچا بولا نیے جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کا کوئی دوسرا حال نکالا جائے تو اس وقت جناب یہ مسئلہ ہوا کہ وہاں پہ یہ جو ہوس کا جو ہماری ہمارا جو کنیکشن لگا ہے سٹاپ جو لگا ہے تو بولا کہ یہ ہم چوبیس گھنٹے اس کو ہم کھلا رکھیں گے کھلا رکھنے کے باوجود بھی جناب جب اور پھلو ہوس ہوتا ہے تو اس کا جو وہ زور ہوتا ہے جب پانی کا چڑھا ہوتا ہے اور پھلو تو وہ کہیں رات کو آتا ہے جناب تھوڑا سا پانی ہمارے یہاں کوئی ایک ایک گاگر بھر کے آتا تھا تو آج کے دور میں آج کے واقت میں اس وقت وہ بھی نہیں ہم اس سے کوئی دو مہنے پہلے سے پانی سے محروم ہیں جناب یہ ہماری گورمر ایڈمسٹریشن سے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں سکور جانے سے جناب رہ گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ان کی یہ یونی فارم وہاں دیکھی جاتی ہے یہ بھی جناب وہ دھونے کہاں سے دھونے جناب ہم دوسرے وارد نمبر دوسرے پینچائے لوگر مندار بی سے پانی ایک چشمے سے لاتے ہیں وہ گاگر بھر کے سر پہ اٹھا کے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بوتلیں لے کے وہاں سے جناب سپلائی کرتے ہیں اور گھر میں صرف کھانا اس سے بکتا ہے اور ہمارے بچے جو ہیں جناب گھر ہی رہ گئے ہیں سکول جانے سے بھی محروم آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہ جناب جس چک ایڈمسٹریشن سے ہماری اپیل رہے گی گزارش رہے گی کہ ہمارے اس مسئلے کو تھوڑی طور حل کیا جائے تاکہ ہم پانی سے دستیاب ہو سکیں اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو جناب ہم بہت ایک احضیاز اٹھائیں گے اور ہم اپنے ان بچوں کو اپنے جو یہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ہم جسی صاحب کے پاس اپنے اس گزارش کو لے جائیں گے یہاں پہ جو ہے جی آر بھی بڑھا ہے کیونکہ ہم نے اس ٹائم بھی ان سے مطالبہ رکھا تھا ڈبارٹمنٹ سے کہ ہم جیار دینے کے لیے تیار ہیں لیکن جناب ہمارے کچھ چند لوگوں سے جیار لیا لے بھی لیا لیکن اس کے باوجود بھی ہم پانی سے آبی بھی محروم ہیں یہ ہمارے یہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے کوئی رسوس نہیں ہے یہ ہماری حالت آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں ہمارے بچوں کی حالت آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں